اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے اس کا رستہ رک جانا چاہیے اور بائیس سال لگے عمران خان کو اپنی قوم کو اس حوالے سے شعور دیتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے آج ہمیں اس چیز کی خوشی ہے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں ہم بھی یہاں سے اپنا کافلہ فیسر آباد سے لیڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ تین بجے پریڈ گراؤنڈ کے اندر پہنچیں گے اور اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ دم اعتماد بھی نکام ہوگی یہ تمام چوڑوں کا ٹولہ آخری سانس لے رہے ہیں اور یہ عمران خان پانچ سال پورے کریں گے آہندہ پانچ سال بھی پورے کریں گے اور عمران خان انشاءاللہ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی تمام طبقات فکر کا ایک سرویس مین کا بزنس کمیونٹی کل فیصلہ بات چیمبر آف کامرس کے صدر کل پی ایچ ایم اے پاکستان حوزری منفیکشننگ اسوسییشن ایب نو مال پاکستان ٹیکسٹرائل بیڈشیٹ اسوسییشن جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی کھل کے با حکومت کی کوویڈ کے دوران پولیسیز کی وجہ سے جو ایک سپورٹس میں میشیت میں جو بہتری آئی ہے انہوں نے بھی حکومت کے تسلسل کا مطالبہ کیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہم مل کے ان کو شکست دیں انشاءاللہ ادم اعتماد والوں کو ایسا سرپرائز ملنا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادم اعتماد کا سوچنا بھی بھول جائیں مریم نواز جب بھی کہتی ہیں کہتی جھوٹ ہیں کیونکہ میری لندن میں کیا میری تو پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں تھی اور کبھی جو ہے وہ ویڈیوز کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی آڈیوز کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی کہتے ہیں میڈیا کو کنٹرول کریں یہ مریم کی کیا سٹرگل ہے یہ بلاول کی کیا سٹرگل ہے نام کے آگے زرداری لگا لینے سے بھٹو نہیں بن جاتا بھٹو کی ایک پوری سٹرگل تھی اور بلاول پسٹرم زرداری کی کرپشن کے فرزند بنے ہوئے ہیں اور مریم کی کوئی جدوجہد نہیں ہے ان کو عوام جو ہے وہ مسترد کر چکے ہیں آر یا پار والوں کے ایک بار پھر خوار ہونے کا وقت آگئے دیکھیں جس نے پارٹی نہیں چھوڑی تو وہ پارٹی میں واپس آئے گا اور اگر کوئی ڈیفیکٹ کرے گا تو اس کے اوپر 63 ایک ہی ڈیفیکشن کلاؤز لاغو ہوگی اور ایک طرف تو قانون لاغو ہوگا اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں پبلک کا موڈ دیکھ کے بتا رہا ہوں پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں عوام میں ہم رہتے ہیں یہ ووڈ جو پبلک نے دیا ہے یہ ان کی امانت ہے لوگوں نے ووڈ عمران خان کو دیا یہ عوام کی عمران خان کے لیے امانت ہے اگر اس میں کوئی بھی منتخب نمائندہ خیانت کرے گا تو پبلک جب وہ اپنے حلقے میں آئے گا اس کا اعتصاب کرے گی اور میں ان کو کہتا ہوں جو یہاں سے بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں پانچ منٹ آئیں آگے ذرا گھنٹا گھر کھڑے ہو کے تو دکھائیں میں راجہ ریاض کو کہتا ہوں نا آئیں پانچ منٹ درہ گھنٹا گھر کا چکر تو لگا کے دکھائیں پتا چل جائے گا عوام آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے خلاف ہے اتنی آپ کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں نوٹوں کی بیک دیکھ دیکھ کے تو سطیفے دیں آئیں آکے میدان میں مقابلہ کر لیتے ہیں پتا چل جائے گا کہ آپ کے پلے کے ہیں آپ کا بڑا مصومہ نہ سوال ہے میرا بڑا مصومہ نہ جواب ہے کس کا اعلان عمران خان نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا آج صرف ایک جلسہ نہیں پاکستان کے مستقبل کی فیصلہ کن جنگ ہے عمران خان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے خود کو صادق اور امین ثابت کیا منی ٹریل فراہم کی عوام کی شمولیت سے عمر بالباروف کامیاب ہوگا عمران خان پر اعتماد پلس ہونے جا رہا ہے آج ہم نے ضمیر فروشوں کے خلاف فیصلہ دینا ہے چھانگا مانگا لوٹ مار اور چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کے یہ راستے اب بند ہونے چاہیے ادم اعتماد ناکام ہوگی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے اور ملک کو عظیم تر بنائیں گے ادم اعتماد والوں کو سرپرائز ملنے جا رہا ہے بلاول زرداری اور مریم نواز کی کوئی سٹرگل نہیں مریم نواز کبھی آڈیوز کی پیچھے چھپتی ہیں اور کبھی ویڈیوز کے پیچھے آر پار ہونے والوں کے اب خوار ہونے کا وقت آ گیا ہے وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج عمر بالباروف جلسہ اور ملک کے مختلف شہروں سے پاکستان تحریک انصاف کے قارکنان کی جو ریلیاں قافلے اور جلوس ہیں مقامی قیادت کے ہمراہ آج پریڈ ڈراؤنڈ اسلام آباد کی جانب روان دوا ہیں اور اس سلسلے میں ہم آپ کو ان قافلوں کی صورتحال اور جو مرکزی قیادت ہے اور جو مقامی قیادت ہے ان کے جو کمنٹس ہیں اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عوام کی جو سیاسی بلوغت ہے عوامی جو تاثرات ہیں آج کے اس جلسے کے حوالے سے اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو آج پریڈ ڈراؤنڈ کی جانب رمضاں ہیں ان کا جو ہے وہ بڑا جوش و خروش اور جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہیں اور خاص طور پر جو ایجنڈا اور جو ایک پولٹیکل جو میچورٹی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی قوم کو سروائف کرنے کے لیے کسی بھی قوم کو ترقی و خوشحالی کی منزل کی جانب گامزن ہونے کے لیے آج پاکستان کی عوام میں وہ چیز دیکھی جا رہی ہے وزیراعظم